بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کے یہ سمجھ لینا ضروری ہے حضرت ابراہیم ملہین سلام ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاس ان کے بیٹے یاکو ان کے بیٹے یوسف انہی کے نسل میں سے موسا انہی کے نسل میں سے سب سے آخر میں عیسیٰ حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یہاں سے جو نسل چلی ہے یہاں تک یہ سب بنی اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بیٹے میں لگے ٹھیک ہے آپ یا بنی اسرائیل کا ترجمان کریں گے اے بنی اسرائیل یہاں سے یہاں کا تک کس سمجھ گئے اے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کا ترجمان کریں گے اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ازکرو یاد کرو یاد کرو اے بنی اسرائیل یاد کرو یاد کرو یا بنی اسرائیل یاد کرو یا بنی اسرائیل یاد کرو نعمت 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 کو پلس یا میری اے بنی اسرائیل کیا کرو یاد کرو کس کو میری نعمت کو اے بنی اسرائیل یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو ہوں اس کا مذکر ہاں اس کا مولد تو جو معنی ہے اس کا وہی معنی ہے اللہ دی وہ جو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل مذکر یاد کرو نعمتی یا میری نعمت کو یا اس میں میری نعمت کو اللہ دی وہ جو انام کیا میں نے انام کیا میں نے انامتا ہوتا تو کیا مانا کرتے ہیں انام کیا تو نے سورے پاتھا میں پڑھتے انام کیا انام کیا تو نے انام کیا میں نے اللہ دی وہ جو جس کو گھر 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 ہو جا اللہ دی وہ جو انام کیا میں نے انام کیا میں نے اللہ کے مانے پر اوپر پلسکم تم پر علیکم تم پر تم پر وہ جو سورے پر ڈیوی کونی چون پان